پاکستان مسلم لیگ ساب سے انہوں نے سپیشلی کہا کہ نون والے آئیں موسٹ ویلکم لیکن ابھی تک ان کا کوئی رسپونس نہیں آیا ان کا ایک فرق بھی ہے کہ وہ خود بھی پاور میں ہیں اور ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ جو زداری صاحب کی کرسی بچانی ہے کہ یہ مسلم لیگ کی یونیفائی کرنی ہے پوری طرح ابھی تک کوئی تھوڑی چھوڑی کنفیجن نظر آتی ہے مجھے کبھی وہ حضب اختلاف کی بات کرتے ہیں کبھی حضب اقتدار کی تو ابھی مخمصے میں ہیں کوئی رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ ہمارا کوئی برائے راست رابطہ نہیں ہے کوئی انڈاریکٹ ہے انڈاریکٹ رابطہ کوئی چند ماہ پہلے ہوا تھا اس کو جب چودہ شاہبان کو دعوت بھی دی تھی رائی ونڈ کی اس کو تو ہوا تھا رابطہ اور ہمارے ایک دو بندے سینیٹرز ان کو ملنے بھی گئے تھے رائی ونڈ میں ملنے گئے تھے اس کو رابطہ ہوا تھا اگر فرض کریں کہ پاکستان مسلم لیگ مون آپ کے ساتھ آ جاتی تو چیئرمن کون بنے گا اس پارٹی وہ تو بات کی بات ہے بیسک بات ہے اصولی بات ہے کہ کیا اس وقت یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ایک شخص ایک پارٹی ایک حکومت اکیلے وہ حل نہیں کر سکتی سب کو مل جل کے بات کریں اس دن جو پیر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو پیر صاحب نے ایک تو مسلم لیگ تین بسی ایک مسلم لیگی ہے نا پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو پی ایم ایل ایف تین میں سے دو کٹھی ہو گئی ہیں جن کی لیگلی ریجسٹرڈ بھی ہیں جن کے نمائندے بھی ہیں پارلیمنٹ میں تو پیر صاحب نے اس دن ریکویسٹ بھی کی ایک میہ صاحب کو کی اور ایک عمران خان صاحب کو بھی گرون ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آئیں کیونکہ یہ ایک برادر پولیٹیکل فورسز کو شامل ہونا پڑے گا کٹھے جو چاہتے ہیں اس ملک کو اس گلدل سے نکار آ جائے اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دین حکومت تو چینج ہو سکتی جی پھر بڑی بڑی آسانی سے تبدیل ہوئی ہو جائے یعنی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے جی پھر بڑی آسانی سے ایک بڑی سمود اور پر امن اور آئینی اور جمہوری تبدیلی آ سکتی یعنی جمہوریت بھی قائم رہے گی اور تبدیلی بھی آ جائے گی کی طرف جا رہے ہیں جیسے سندھ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نامی کوئی چیز نہیں سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے لیکن جب وقت آیا اپنے لوگوں کو ڈبویا بھی جان بوچ کر بند توڑ کر یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا اور پھر ہم نے بتا دیا کہ یا پھر لوگ خود سڑکوں میں آ جائیں جیسے پیسفل تبدیلی آ سکتی ہے یا پھر بشکے کی بات کی بینککوک کی بات کی یہ کٹمنڈو کی یا پھر کوٹ اب دیکھیں ایک تبدیلی تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ بھی ساری مسلم لیگوں کو کٹھے کر رہے ہیں اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ساگڈار صاحب جو ہیں وہ نائن سیرو پہ گئے اور انہوں نے ایمکیم کے ساتھ ملاقات کی بارہ سال کے بعد ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ گروپس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے گروپس یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک جمہوری تبدیلی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہمارے دورے کے بعد گئے ہیں ہم پرسوں گئے تھے تو اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے وہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں افسوس کرنے کے لیے گئے ہیں تو دیکھیں جی سیاستدانوں میں سیاسی دشمنی نہیں ہونے چاہیے آپس میں قربت ہونے چاہیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے اچھے کان صاحب ایک چیز جو بہت اگر ہم اس معاشرے کا تجزیہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ پارلیمنٹ نے ڈلیور نہ کیا یا سیاستدانوں کے ساتھ جو ایسپیکٹیشن تھی پوری قوم کو وہ اگر فلفل نہ ہوئی تو پھر ڈیفنیلی ایک ایسا انقلاب آ جائے گا کہ جس کو کنٹرول کرنا اس مولکلی ممکن نہیں رہے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں میں صرف مشاہد صاحب کی ایک بات کہ میٹنگ سب سے ہو رہی ہے سب سے بات چیت ہو رہی ہے ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم کیسی تبدیلی چاہتے ہیں کیا صرف شکلوں کی تبدیلی یا ہم ایک نیا نظام چاہتے ہیں میرا یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے اب باقی تو چیزیں چھوڑ دیں اب مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ یہ جو لوگ پاور میں رہ چکے ہیں یہ پاکستان میں ٹیکس کیسے کٹھا کریں گے کم از کم ایک خرب روپے کا خسارہ ہے آمدنی اور خرچے میں اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کریں گے یہ کہ پاکستان جو بینکراپٹ آج ہے کرزوں کے اوپر کرزے لیے جا رہے ہیں قیمتیں لوگوں کے اوپر وہ کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے آئیم آف اور ورلڈ بینک کو لوگوں کے اوپر مہنگائی پہ مہنگائی کیا جا رہے ہیں یہ کیا کریں گے نئی چیز اس ملک میں لیڈرشپ جو چاہیے نا وہ سب سے پہلے اپنے ٹیکس ڈیکلیئر کریں کتنے ٹیکس اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اپنا ذریعہ ماش ڈیکلیئر کریں جب تک لیڈرشپ اپنی مثال سے شروع نہیں کرے گی اور کتنے ان میں سے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں میں مشاہد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کتنے پاکستان کی لیڈر ہیں جو اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں گے باہر کتنے ان کے احساسے پڑے وہ ڈیکلیئر کریں گے ٹیکس کتنا دی ہے جب تک وہ یہ نہیں کر سکتے آج آپ پاکستان میں ٹیکس کٹھا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ ٹیکس جب دینے کے لیے نہیں تیار جب لیڈرشپ ہی اپنی مثال دکھا رہی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں کرتے جب پریزیدنشل الیکشن تھا تو تین کینڈیٹس تھے میں تھا سعید الزمان صدیقی صاحب تھے آسف علی زداری صاحب گو کہ ہمیں پتا تھا آؤٹکم کیا ہوگا پبلک اپینین پول میں میرے ساتھ پنتالیس فیصد پبلک اپینین پول میں آتا تھرٹی تھری پرسنن سعید الزمان صدیقی صاحب اکیس فیصد زداری صاحب چونکہ ہمارا الیکشن تو آکشن بن گیا تھا تو وہ ایشو اور ہو گیا لیکن میں واحد تھا ان تینوں میں سے جنہوں نے اپنے احساسے ڈیکلیئر کی آپ کے احساسے تھے نہیں چلو جلو چلو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو پھر ماں دیکھتا تین سال پبلک لائف میں اگر میں نے غریبی کمائی ہے تو مجھے فخر ہے دیکھیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے پاکستان کو اللہ نے ادھر کھڑا کر دیا یہ جو لیڈرشپ ہے جو اپنے احساسے نہیں ڈیکلیئر کر سکتی اور جو ٹیکس نہیں دیتی یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتی کیونکہ وہ پیسے کیسے کر دیں دیکھیں خانتہ بھی یہ ریالیٹی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بوٹ ملتے ان کو ان کو بوٹ ملتے ہیں خانتہ باس کو بوٹ نہیں ملتا آپ لوگوں کو چھوڑیں بوٹ ملتے ہیں نہیں ملتے آپ اس چیز پہ آ جائیں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا سب سے کم ٹیکس ڈی ڈی پی ریشو ہے سب سے کم ملک سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے سب سے زیادہ چیریٹی دیتی ہے ٹیکس سب سے کم دیتی ہے کیوں آج یہ حال ہے ابھی یو این کے در میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے پیسے کے لیے پاکستان کی مدد کرو دو منسٹرز نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کو پیسہ ڈائریکٹلی نہیں دینا چاہتے کیونکہ ایک کرپشن میں چلا جائے گا ہم میں بار مجھے سی این این کے اوپر مجھے بی بی سی پہ لوگ میں انٹرویو کرتا ہوں کہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں پیسے لیکن ہم کس کو دیں کرپشن میں چلا جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ جس گورنمنٹ کو نہ جن پاکستان کی عوام ٹرسٹ کریں نہ ان کو پیسہ دیں نہ باہر کے لوگ ٹرسٹ کریں وہ مجھے بتائیں آج ملک کے لیے پیسے کٹھے کیسے کریں گے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اب خرچے جو ہیں ہمارے آپ دیئے دوسری چیز دیکھیں کہ کوئی شرم نہیں ہاں میں لوگ بھوکے بچارے آپ گئے ہوں ان علاقوں میں لوگوں کے حالات دیکھیں نہ کسی لیے اپنا پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی خرچہ کم کیا بریٹش پرائم منسٹر کی میں اگزامپل دیتا ہوں وہاں ان کو تھوڑی ریسیشن آئی ہوئی ہے وہ کیا ڈیویڈ کیمران برطانیہ کا پرائم منسٹر پچپن مسلمان ملکوں کی سلانہ آمدی برطانیہ جتنی ہیں سعودی اریبیا ہم سب ملا کے پچپن ملکوں کی ان کی ہے وہ بریٹش ایوز کی کلب کلاس کے اندر گیا ادھر جا کے بریٹش ایمپسی کے کمرے میں سویا ہوتیل میں نہیں سویا ان کا رینسن دیکھو ان لوگوں کو دیکھو کوئی شرم نہیں آرہی پہ ایک طرف سے بیک مانگنے جا رہا ہے بات آپ کے ٹھیک ہے خان صاحب لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں ایفیشنسی ان کی اچھی نہیں ہے یا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے لیکن لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں پاکستان مسلم بھی ایک نون کو ووٹ ملتے ہیں پیولز پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں آپ کو ووٹ نہیں ملتے ہیں اس چیز کی اس ریالیٹی کو بھی تسلیم کریں آپ جارجی میں آپ کو ایک باز داتا ہوں اگر اس ملک کے اندر ملٹری ٹیک آورز نہ ہوتے جب یہ اپنے آپ کو اس ملک کے اندر اگر الیکشنز ہوتے رہتے آج آپ یہی وہی پٹے ہوئے سیاستدانوں کو بار بار نہ دیکھتے اور بار بار میوزیکل چیر ایک گیا دوسرا آگیا ایک گیا دوسرا اور وہ بھی وہی کرتا ہے اور ایک دوسرے کو پٹیکٹ کرتے ہیں آج اگر گورنمنٹ کا فیلئر ہے تو اترہیں بڑا اپوزیشن کا فیلئر ہے اپوزیشن کیا آج رہی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آئے یہ اپوزیشن سسٹم بچا رہی ہے یہ سسٹم آپ بچا رہے ہیں آپ سسٹم جالی ڈگریوں والے بیٹھ ہیں سیملی میں یہ بچا رہے ہیں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جا رہی یہ سسٹم بچا رہے ہیں این آر او والے لوگ بڑے بڑے عدو پہ بیٹھے یہ سسٹم بچا رہے ہیں کونسا سسٹم بچا رہے ہیں لوگوں کا حال دیکھیں نہ کوئی ڈلیوری سسٹم ہے بیروکریسی کا بیڑاگار کر کے رکھ دیا نہ ہے لوگوں کو کام بٹھا دیا چوروں کو ادھر بٹھا یہ سسٹم آپ بچا رہے ہیں یہ سسٹم کو صرف وہ نہیں مشہد صاحب بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مشہد صاحب یہ اگر اتنا برا سسٹم ہے کیوں پوٹیکٹ کر رہے ہیں آپ ہم تو پوٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو جنہوں نے سسٹم میں لے کے آئے تھے وہ بھی پوٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس وقت ہے میڈیا کا جو ریولوشن آیا ہے انہوں نے بے نکاب کر دیا یہ جو ہماری خودگرز رولنگ ایلیٹ کو کہ جو ان کی کرتوتیں ہیں جیسے ادروائز تو پتہ نہیں چاہتا تھا کسی کو کیا ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اور ایک سپوئیر ہوئے میڈیا کے خلاف پنگا تو لیتے ہیں میڈیا دو جو بڑے ریولوشن ہمارے پانچ سات دس سالوں میں آئے ہیں ایک میڈیا کا انقلاب آپ لوگوں کا کہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا آج انٹرڈکشن میں بھی ٹکا کے انشاءاللہ آپ کے خلاف بھی کلمہ ضرور وہ تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ایس لانگ سچ کی بنیاد پر ہوگا ٹکا کے بات کریں کوئی پروانی کہ ہم فیس کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے رول آف لاک آپ فیس کر سکتے ہیں اس لیے میڈیا ہمارے پانچ سب یہ بتائیے کہ آپ کتنے دن دیتے ہیں مزید حکومت کو یہ میں نجومی نہیں ہوں میں نے کہا میں مشاہدہ کر رہا ہوں میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ سلو موشن کلاپس ہو رہا ہے حکومت کا سلو موشن اگلے دھائی سالی آنے کی سلو موشن جو کلاپس ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دو ہزار دس کے اندر ایک جمہوری آئینی سیاسی پور امن قانونی تبدیلی آجائے تین مہینے رہے گیا ہیں کہ دو ہزار دس میں ختم ہونا ہے ہاں تو میں اکتیس دسمبر تک یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو اچھا حالات جا رہے ہیں یہ خود خوف زدہ ہو گئے ہیں ڈیلیوری زیرو ہے دیکھیں اب ایک اور چیز دیکھیں اب فلڈ اٹھائیس جولائی سے شروع ہوا تھا ابھی تک آج اکیس ابیس ہو گیا ہے ابھی تک کوئی سسٹم نہیں بنایا ڈیلیوری کا ریلیف گوٹس کا کوئی سٹریٹیجی یا حکمت عملی نہیں بنی جو امداد آ رہی ہے کدھر کہاں استعمال ہونی ہے دو صوبوں نے خود ڈونرز کانفرنس کر لی ہے چودی صاحب یہ پاکستان کی تاریخ انوکہ واقعہ ہوا ہے کہ صوبے جو ہیں ایک پنجاب اور خیبر پختونخواہ انہوں نے اپنی ڈونرز کانفرنس کال کر دی ہے کہ مکمل طور پر ادم اعتماد ہے وفاقی حکومت پر جو کبھی نہیں ہوا کوئی کورڈینیشن نہیں آپس میں اور صرف یہ ہے کہ جی اب جو پرائم نیسٹر نے کمیٹی بنائی تھی ریلیف کی اس میں اپنے جگری یار کوئی ڈالا تھا جو نیپ زدہ تھا اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ فوج یہ کر رہی ہے یا انجیوز یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ایٹی پرسنٹ کھا جاتے ہیں انجیوز پرائم نیسٹر نے کہا تو پرائم نیسٹر نے اگر اتنا حساب لگایا ہے انجیوز کا باہر کی تو اپنے ساتھیوں کا چھے سے آٹھ لاکھ لیکن روز بلنگ ہو رہی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اگر اس قسم کا حساب ہو تو عمران ٹھیک کہتا ہے کہ وہ دو منسٹر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اس حکومت کے ذریعے پیسہ نہیں دینا کوئی حکومت باہر کی مسلمان ہو یا مغرب کی ہو یا ہمارے درینہ دوست چین اور ترکی کی ہو اس گورنمنٹ کے ذریعے نہیں دیتی سعودی ریبیا کا حال دیکھ لیں انہوں نے چیزیں دی اور ان کی جو کھجوریں تھیں وہ بکریں تھیں ہیدر آباد میں جو انہوں نے بھیجی تھی متاثرین جو روزے دار کے لیے اور پھر اتجاج کرنا پڑا اگر یہ حال ہے آپ کی پلفریج کا چوری کا اتنا سٹیج ہے میں نے تو کچھ سے نے پوچھا مجھے کیا ان کا ایجنڈ ہے میں کہا وہ لگتا تو مجھے یہی ہے کہ لٹو تے پھٹو انگلیش میں میں نے کہا take the money and run